دوستو آئیے بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ جہرکھرن کے اندر ویدھان سبح چنوں ہونے والا ہے اور اے ایم ایم نے یہ گھوشنا کر دیا کہ ہم ویدھان سبح چنوں میں حصہ لیں گے ہم اپنا امیدوار اتاریں گے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے 2019 کے اندر ویدھان سبح چنوں میں ہم نے اپنا امیدوار اتارا تھا حالانکہ چنوں میں زیادہ وقت ہے نہیں اکتوبر کے اندر غالباً چنوں ہو جانا ہے اوفیشلی ایڈیٹ جو ہے ابھی انانس ہوا نہیں ہے لیکن سوال کئی سارے کھڑے ہوتے ہیں سوال یہاں پر بھی کھڑا ہوتا ہے کہ 2019 کے اندر جب اے اے ایم ایم پارٹی چنوں میں میدان کے اندر آئی اور گیارہ بارہ سیٹوں پر اپنا امیدوار بھی اتارا تھا اور کچھ جگہوں پر ٹھیک ٹھاک ووٹ بھی آئے تھے جیسے ڈمری کے اندر چوبیس ہزار سے زیادہ ووٹ آیا تھا اسی طریقے سے گڑوہ کے اندر چھ ہزار سے زیادہ ووٹ آیا تھا ہزاری باگ کے اندر لگ بگ نو ہزار کے اسپاس ووٹ آیا تھا بکاروں میں پانچ ہزار سے زیادہ ووٹ آیا تھا مدھوپور میں جو ہے لگ بگ دس ہزار کے اسپاس ووٹ آیا تھا سارٹ میں جو ہے بارہ ہزار سے زیادہ ووٹ آیا تھا برکٹھا میں اٹھارے ہزار سے زیادہ ووٹ آیا تھا جمشت پر پسچم میں جو ہے آٹھ ہزار سے زیادہ ووٹ آیا تھا راجمال میں بھی ٹھیک ٹھا کوٹ آئے تھے تو سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ جب 2019 کے اندر الیکشن کا ریزلٹ آتا ہے تو اے ایم ایم کی امیدواروں نے کچھ ٹھیک ٹھا کوٹ لائے تھا پہلے بار چناؤں میدان کے اندر تھا تو بہت زیادہ ان لوگوں سے اسپیکٹیشن بھی نہیں تھا لیکن جب 2019 کا چناؤں ختم ہو گیا ریزلٹ اور پرنام بھی آ گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کیوں نہیں محنت ہوا ان کے اوپر رنے کی کوشش کی گئی بلکہ یہاں تک یہ ہوا کی چناؤں کے بعد 2019 کے اندر جو ہے ان کے پردیش ادھیاکت جو حبان ملک ہوا کرتے تھے وہ چینج ہو گئے اس کے بعد پھر جو ہے پارٹی کے اندر جو ٹیم ہے اس کے اندر بہت زیادہ تیتھر ویتھر بھی ہوئی بہت اس کے بعد ایک پردیش ادھیاکت شاکر صاحب ان کو بنایا گیا اور اس کے بعد ہوا کیا کیوں نہیں ایکٹیو نظر آئی کیوں نہیں ان جگہوں پر جہاں پر دس دس ہزار سے زیادہ ووٹ لائے تھے وہاں پر محنت کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا اور کیا جب دو ہزار چوبیس کے اندر ڈیٹ ایناؤنس ہوگا تو کیا امائیم پیٹو چناؤ میدان کے اندر اپنے امیدوار اتارے گی تو یہ جیت جائیں گی بلکل کبھی جیت نہیں سکتی اس طریقے سے کیونکہ جب تک ایکٹیو نظر نہیں ہوں گے جب تک کام نہیں کریں گے جب تک لوگوں کے بیچ میں نہیں آئیں گے تب تک جیت کبھی بھی نہیں ہو سکتی زمینی ایستر پر کام کریں گے لوگ دیکھیں گے لوگ متاثر ہوں گے تب جا کر لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں ادھروائز آپ کو کبھی بھی ووٹ نہیں دیا جائے گا اور ہوا بھی یہی تھا 2019 کے الیکشن کے اندر جہاں پر ڈمری ایک ایک اگزامپل ہے کہ اگر آپ جنتہ کو چھوڑ دیں گے الیکشن کے بعد پھر جنتہ آپ کو بھی چھوڑ دے گی اور درکنار کر دے گی وہ ابھی یہی تھا ڈمری کے اندر جب الیکشن کا ریزلٹ آیا تو چوبیس ہزار ایک سو بتیس ووٹ ملے تھے اور اس کے بعد جب بائی الیکشن ہوا ٹھیک ایک سال پہلے تو وہاں پر مشکل سے چار پہ ہزار ووٹ بھی جو ہے انہوں نے نہیں لا پایا ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلی بار جب چوبیس ہزار سے ووٹ لے کر آتے ہیں تو دوسری بار آپ کو کم سے کم جو ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہونے چاہیے تھے یہ صاحب اس چیز کو جھلکاتا ہے کہ جو ہے آپ اگر اگنور کریں گے تو پھر جنتہ آپ کو بھول جائیں گے آپ کو ووٹ لینے کے جو ہے لالے پڑ جائیں گے تو کیا آپ دھارکھان کے اندر اپنا امیدوار اتاریں گے تو ہمائیم پاٹی جیت جائیں گے اور اس میں گلتی کس کی ہے میں صدو نوازی صاحب کی گلتی جو ہے بلکل بھی نہیں ٹھراؤں گا کیونکہ انہوں نے ایک ٹیم بنا کر دیا ہے وہ ہر جگہ پر جا کر ہر جگہ پر نظر نہیں رکھ سکتے ان کی اپنی الگ ذمہ داری ہے بلکہ ان کی گلتی ہے جن کو پردی شدیقچ بنایا گیا ان کی گلتی ہے جو ٹیم کی جو مین مین لیڈر ہے ان کی گلتی ہے کیوں آپ سو جاتے ہیں حالانکہ کچھ کچھ جگہوں پر تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں نظر آتے ہیں لیکن ادروائیز زیادہ تر پتہ ہی نہیں چلتا نظر نہیں آتی ہے تو اس سے صاف سوال کڑا ہوتا ہے ہر گھنڈ میں جو ہے بہت زیادہ کچھ جانے والا ہے نہیں بلہی چناؤں کے اندر آئیں گے اس دنوں سے زبائیں گے زبائیں کریں گے لوگ ان کو سننے آئیں گے ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے بھی سنتے ہوئے آ رہے تھے لیکن ٹھیک اگر ریزلٹ کی بات کی جائے تو ریزلٹ میں کچھ زیادہ فیر بدل ہونے والا ہے ایکٹیو نہیں ہے آپ کے زمینی اصطر پر لوگ کے ساتھ نہیں جڑے ہیں لوگ کے مسائل کو حل کر نہیں کر رہے ہیں آپ کو لوگ نہیں جان رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی گڑ بندھن بھی نہیں کرنا چاہے گا دوسری پارٹیاں گڑ بندھن تب ہی کرتی ہے جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ووٹ پرسنٹیز ہے ان کے پاس ووٹ بینک ہے تب جا کر لوگ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی گڑ بندھن بھی نہیں کریں گے پھر جو ہوگا ایک دوسرے کو پر حملہ ضرور کریں گے پھر یہ آپ ایجنٹ ہوئیے وغیرہ وغیرہ چیزیں ہوں گے لیکن کل ملا کر ریزلٹ آپ کے حق میں نہیں ہوگا تو صاف صاف یہی چیزیں ہیں کہ یہاں کے جو بڑے بڑے ذمہ دار نیتا ہے جو بڑے بڑے جن کو ادھیخچ بنایا گیا ہے یا جن کو جو ہے اس لیول پر جو ہے تینات کیا گیا ہے ان کو چاہیے کہ آپ کو ہر جلے کے اندر ہر ہر جگہ پر جہاں جہاں پر اپنا امیدوار اتاریں گے وہاں پر پچھلے کئی سالوں سے تین چار سالوں سے جو ہے لگتار کام کرتے ہوئے آنا چاہیے تب جا کر آپ کو ویدھان زباچنوں کے اندر لوگ پسند کر سکتے تھے لیکن جیسا یہاں کا حال ہے جھارکن کے اندر جیسا جھارکن کے اندر حالات ہے جیسے وہاں کی ٹیم کام کر رہی ہے اس سے صاف پتہ چلتی ہے کہ وہاں پر نہ تو آپ کے ساتھ کوئی گڑمندن کرے گا اور نہ ہی جو ہے آپ ایک بھی سیڈ جیت پائیں گے یہ بات بلکل صاف نظر آ رہی ہے حالانکہ جیت جاتی ہے تو شاید بہت بڑا اچیومنٹ بھی ہوگا بہت بڑی کامیابی ہو بھی ہوگی لیکن ایسا نظر آتا نہیں ہے جیسا یہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کی کیا راہ ہے جھارکن سے ہے تو کومنٹ بوکس